دس اپریل کو میں نے فیصلہ کیا کہ میں پبلک میں جاؤں گا اور میں پبلک میں نکل گیا بلکہ پبلک آپ سے پہلے نکل گیا پبلک بلکہ دس کو نکلائی اس کے بعد میں نکلا تو میرا مقصد ہی صرف ایک یہی تھا کہ میں ایک آئین ایک جمہوریت کے اندر ایک پولٹیکل لیڈر عوام کے پاس جاتا ہے اپنا کیس لے کے اور عوام کو میں نے اپنے ساتھ نکھائیا اور بتایا کہ یہ ہوا کیا ملک کے ساتھ کہ ایک چوروں کو بٹھا دیا ہے جو تیس سال سے چوری کر رہے تھے اور کوئی وجہ ہی نہیں تھی گورنمنٹ کو گرانے کی بہرحال میں پبلک میں کیا پبلک نے ریسپونڈ کیا لیکن ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو در ملک میں انتشار ہو تو جو دوسری چیز ہے نا اگر آپ گورنمنٹ گرانا چاہتے ہیں تو ایک تو آپ پبلک کا پریشر ڈالتے ہیں ان کو آج ستر فیصد پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروا ہو گیلپ کی سروے ہے دوسری طرف آپ یہ کریں کہ خون خرابہ ہو لوگ مرے ہیں اور تباہ ہو وہ دوسرا طریقہ ہے وہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں کریں گے اور میں آپ کو پتا ہوں چھبیس میں کو ہم نے جب دھرنے کا اعلان کیا تھا تو مجھے پتا تھا حضرت نا اگر میں اگلے اب وہاں بیٹھ جاتے ہیں اسلامباد میں تو مجھے پتا تھا خون ہوگا اب جب ہم چھبیس نہیں آپ پچیس میں کی بات کرتا نہیں میں چھبیس میں کی کیونکہ ہم صبح پہنچتے ہیں میں پہنچتے پہنچتے چھبیس میں ہو گیا تھا تو ہم نے بیٹھنا تو اس دن شام کو تھا پھر جو چھبیس نومبر تھا وہ اتنی پبلک آئی تھی اب وہ اس پبلک کو اگر ہم صرف یہ ہی کنورٹ کر دیتے ہیں کہ ہم سارے اسلامباد کو چوک کر دیں ہم یہاں کہتے ہیں اسلامباد کے اندر جانے لگے ہیں تو وہ اتنی پبلک کو کوئی نہیں روک سکتا لیکن انتشار ہونا تھا تب بھی فیصلہ کیا کہ ہم آئینی طریقہ لیتے ہیں آئین مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی گورنمنٹ کو ڈیزولف کر سکتا ہوں